برازیل کے صدر کا کہنا ہے کہ اگر نواز شریف ہمارے ملک کا وزیراعظم ہوتا تو آج ہمارا ملک برازیل نہیں بڑا ظلیل ہوتا نیازی تجھے بھاگنے نہیں دیں گے یہ کہتے کہتے پاکستان کا ایک دیلیٹ ابر لنڈن بھاگ گیا شہباز شریف کی مثال اس الیکٹریشن کی طرح ہے جو زیرو کا بلب ٹھی کرنے آیا تھا اور پھر سارے گھر کی وائرنگ اڑا کر بھاگ گیا اسلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو اپنی یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتے ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں آپ سب کے لیے رییکشن ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے ہیں تو آج ایک اور ہم فنی ویڈیو لے کر آئے ہیں پاکستانی پالیٹیشنز پر ایک فنی ویڈیو بنی ہوئی ہے تو وہ آپ سے شیئر کریں گے گزارش ہے کہ تو کافی ٹائم لگا کے اور بہت محنت سے آپ لوگوں کے لیے ہم ویڈیوز بناتے ہیں سپورٹ ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم کرتے ہیں آپ لوگوں کو اپنے یوٹیوب چینل پر ایک اور فنی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں آذر ہوئے ہیں پیسے آج کل سیاست میں فان تو رہا نہیں کیونکہ جو ملکی حالات ہیں جس طرح کی یہ گھٹیا گورنمنٹ ہے اور جس طرح کے گھٹیا ہتکنٹے استعمال کیے جا رہے ہیں سیاست میں فن رہا نہیں لیکن پھر بھی کوشش کیے آپ لوگوں کے لیے ایک فنی ویڈیو لے کر رہے ہیں اور وہ بھی پولیٹیشنز پر تو آپ کی خدمت میں ایک فنی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں آئیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے بعد تھوڑی سی بات کریں گے ملک کے موجود آلات پر آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں دوستو عربو کو پیغمبر یونان کو فلسفی اور یورپ کو اماندار لیڈر ملے جبکہ ہمیں منافق مولوی چور سیاستدان اور بکاؤ جج ملے جنہوں نے مل کر اس وطن عزیز کی عزت روٹنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی برازیل کے صدر کا کہنا ہے کہ اگر نواز شریف ہمارے ملک کا وزیراعظم ہوتا تو آج ہمارا ملک برازیل نہیں بڑا زلیل ہوتا نیازی تجھے بھاگنے نہیں دیں گے یہ کہتے کہتے پاکستان کا ایک دلیٹ ابر لنڈن بھاگ گیا شہباز شریف کی مثال اس الیکٹریشن کی طرح ہے جو زیرو کا بلب ٹھی کرنے آیا تھا اور پھر سارے گھر کی وائرنگ اڑا کر بھاگ گیا ہماری عدالتیں جھوٹ کا تعویز پہن کر عوام میں ساج کا کھٹا مٹھا چورن بیچ رہی ہے منٹو نے بھی کیا خوب کہا تھا ہمارے ججز نے دوتیاں باندھ رکھی ہیں جب کوئی غریب انصاف مانگنے آئے تو آگے سے اٹھا دیتے ہیں اور جب کوئی طاقتوار آئے تو پیچھے سے اٹھا دیتے ہیں جس ملک میں لوگوں کو یہ بھی بتانا پڑے کہ کہاں پشاب کرنا منع ہے اور کہاں نہیں تو وہاں کے لوگ ووٹ کا کیا خاک استعمال کریں گے شریف خاندان ہو یا زرداری خاندان حرام خوری میں ان دونوں خاندانوں کا کوئی مقابلہ نہیں جیسے صفائی نصف ایمان ہے ویسے ہی قومی خزانے کی صفائی ان دونوں خاندانوں کا ایمان مکمل کرتی ہے جس طرح سے ان دونوں خاندانوں نے عوام کا پشاب نکالا ہے اگر ان دونوں کی حکومت اگلے چند سال اور رہی تو چھوٹے پشاب کے دس روپے اور بڑے پشاب کے بیس روپے بجلی کے بلو میں شامل کر دیے جائیں گے مطلب کل ملا کر پچھلے پچھتر سالوں میں آج ہم جس مقام پر پہنچے ہیں وہ ڈوم مرنے کا مقام ہے تو چلی آج کی اس اپیسوڈ میں ایک بار پھر سے ہم آپ کے لیے پاکستانی سیست دانو کی کچھ ایسی فنی ویڈیوز لائے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ کو مزہ آئے گا اور بہت مزہ آئے گا یہ ویڈیو کافی انٹرسنگ ہونے والی ہے اس لئے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بلیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ اینے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ کو مل سکیں دوستو پاکستان میں سب سے زیادہ قیمتی چیز وہ قیمتی پتر ہیں جنہیں اٹھا کر لوگ رات و رات یا تو امیر بن جاتے ہیں یا پھر وزیر اور چمچہ گری میں مریم انگزیب کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اس ویڈیو میں مریم نواز کو گیراج کا مشن کپلیٹ کرنے پر اس نے کار کردگی کا ایوارڈ دیا جا رہا ہے اب اس اگلی ویڈیو میں شہباز شریف نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کول کوٹ کرتے ہوئے فرمایا کہ کفر کا نظام زندہ تو رہ سکتا ہے لیکن ظلم کا نہیں حالانکہ ان کی حکومت میں انہوں نے کفر بھی کر ڈالا اور عوام پر ظلم کے پہاڑ بھی توڑ دیئے اپنے ایک پاؤ گوشت کے لیے انہوں نے پورا ملک زبا کر دیا حضرت علی کا کول ہے کفر کا نظام شاید زندہ رہ سکتا ہے بے انصافی کا نظام زندہ نہیں رہ سکتا جرام سپیکر نہیں رہ سکتا کفر کا نظام زندہ رہ سکتا ہے بے انصافی کا نظام نہیں رہ سکتا بیٹا ڈی کو ستائیس سو روپے بوری بیڑا ہمارا گھر کو گیا کہہ سے لیا ہوں دوستو جس طرح سے ہمارے حکمران عوام کے ساتھ سیاست کھیل رہے تھے اب عوام بھی ان حکمرانوں سے بہت کچھ سیکھ چکی ہے انہوں نے بھی اب سیاست یعنی دوگلاپن سیکھ لیا ہے اس ویڈیو میں آپ کو پاکستانی سیاست دانوں کی سیاست کی اصل تصویر نظر آئے گی یہ بھی سیاست ہے جو رنگ نگایا دوستو اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے محسنوں کو یاد نہیں رکھتے اور نہ ہی کبھی امانداروں کا ساتھ دیتے ہیں اس لرکے نے باتو باتو میں اس ملک کی حقیقت بیان کر دی یہاں پر کوئی جتنا بڑا ڈاکو ہوگا وہ سکندر اور جو اماندار ہوگا وہ جیل کے اندر اب یار اس ملک کے سیاست دان تو سیاست دان ہمارے مولیو نے بھی دوگلے پن میں انتہا کر دی مولانا ناصر مدری بھی کل تک شریفو کو جبھیہ مارتے رہے لیکن جب اپنا بل دیکھ کر ان کی زبان باہر آئی تو انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے ہی سہی چور کو چور کہنا شروع کر دیا دوستو ملک پاکستان کی میشت پر جھاڑو پھیرنے والے اسحاق ڈار علماروف ساکہ صاحب ایک بار پھر سے عوام کو گولی دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور امید لگائے بیٹھے ہیں کہ عوام انہیں ایک بار پھر سے موقع دے جس سے یہ اگلے چند سال میں عوام کی مزید پتلونے اتار سکیں اب یہ بابا جی بھی کل تک نواز شریف کی تعریفیں کر رہے تھے اور اسحاق ڈار کے تجربے پر ڈانس کر رہے تھے لیکن ملک عزت اور خزانہ لٹنے کے بعد آخر کار بابا جی کو عقل آ ہی گئی یہی وہ کڑوا شعور ہے جو اب یہ سوام کو درکار ہے اب یہ سممہ کے سامنے جب نواز شریف زندہ باد کے نعرے لگائے جاتے ہیں تو یہ اممہ جی نواز شریف کے ساتھ ساتھ ان لڑکوں کی بھی ماں بہن اے کر دیتی ہیں جنہیں اپنی بیوی ماری ہے لہندہ باری باری ہے ویل تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں گوٹ بائی یہ تھی آج کی ویڈیو بہت ہی بہترین ویڈیو بنائی ہے بھائی نے تو کافی مہنہ سے بنایا گیا کانٹینٹ تھا تو ان کو بھی سپورٹ کرنا بنتا ہے تو ہمیں ان کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہے جی تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو بہت زبردست اور بہت ہی بہت ہی بہترین ویڈیو تھی بڑا مزہ آیا بڑا مزہ آیا ویڈیو دیکھ کے امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بھی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور باقی جو بات ہے ہمارے ملکی صورتحال کی سیاست کی اور دیگر جو معاملات چل رہے ہیں وہ اس وقت انتہائی گھٹیا حد تک گر چکے ہیں جیسا کہ پچھلے کافی دنوں سے عمران ریاض خان غائب ہے جس کا کوئی پتہ نہیں ہمارے صوبے کا جو آئی جی ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کوئی بھی سیکیورٹی ایجنسی اس وقت یہ نہیں بتا رہی کہ عمران ریاض خان کہاں ہے یعنی کہ ایک شخص جس کو آپ نے گرفتار کیا اغوا کیا جیل میں ڈالا اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ جیل سے کہاں چلا گیا وہ کہاں ہیں یہ سب کو پتہ ہے لیکن بتانے کو کوئی تیار نہیں ہے تو میری ریکویسٹ یہی ہوگی کہ ایسے گھٹی آرکات سے باز رہیں ہر شخص جو بولتا ہے بولنا ہر بندے کا اپنا حق ہے کسی کو بھی بولنے سے نہیں روکنا چاہیے اور باقی جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے اور جو بھی پریس کانفرنس آتی ہے تو وہ یہی ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی پارٹی لیڈر چھوڑ گیا جیسے کہ رات عمران خان نے جیسے ہی اپنا کتاب شروع کیا تو سب سے پہلے انہوں نے یہی بتایا کہ میں پارٹی چھوڑنے کے لیے نہیں آیا میری جو پریس کانفرنس ہے وہ پارٹی چھوڑنے کے لیے نہیں ہے تو ایک پارٹی جس کو آپ اس حد تک دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں تو وہ کبھی خطب نہیں ہوگی ہم نے کبھی پی ٹی آئی نہیں چھوڑنے ہم نے پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑنا ہم نے ہمیشہ پی ٹی آئی میں ہی رہنا ہے لوگوں کا آپ شاید سوفٹ ویئر اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں لیکن جب وہ ووٹ ڈالیں گے تو کیا آپ ان کے ساتھ ہوں گے کبھی بھی آپ ان کے ساتھ نہیں ہوں گے کہ آپ نے عمران خان کی اتنے بندے توڑ لیے پی ٹی آئی توڑ لیے سب کچھ کر لیا لیکن پھر بھی آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں تو اس سے بڑی ہار آپ لوگوں کی کیا ہوگی کہ آپ سب کچھ کر کے یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ بھی آپ ہیں وزیر اعظم آپ ہیں حکومت آپ کی سب کچھ آپ کا لیکن پھر بھی آپ الیکشن نہیں کروارے تو اس سے بڑی کالک اور لانت آپ کے موہ پر ہو نہیں سکتی اور اس سے بڑی آپ لوگوں کی ہار کوئی ہو نہیں سکتی جیسا کہ کل فروخ حبیب نے بھی ایک اپنا ویڈیو پیغام جاری کیا اور اس نے کہا ہے کہ جو بھی اختیارات ہیں وہ عوام کو منتقل کیے جانے چاہیے جیسا کہ ہمارے آئین میں بھی ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے تو میری استعداد یہی ہوگی کہ عوام کی رائے لی جائے ووٹ لیں الیکشن کروائیں عوام میں آئیں ایسی والے دفتر سے نکلیں تو ہی یہ ملک آگے بڑھے گا ورنہ اسی طرح آپ اگر ایسی والے دفتروں میں بیٹھے رہے تو کچھ بھی نہیں ہونے والا اس ملک کا اور جو حالات ہیں شاید کچھ عرصے میں یہ ملک ڈیفالٹ بھی کر جائے اور یہ لانت بھی آپ کے موں پر بھی ہوگی یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ہم عمران خان اور عمران ریاض خان ان دونوں کے ساتھ ازارے یکجیتی کرتے ہیں اور دیگر جو بھی صحافی اور جو بھی لوگ پی ٹی آئی کے جو اس وقت قیدوباند کی صحبتوں میں ہیں ان سب کے ساتھ ہیں ان سب کے ساتھ ازارے یکجیتی کرتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں وسلام ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں